ایک طرف امن کو ختم کرنے والے لوگ جھوڑ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تو دوسرے طرف امن کو جھوڑنے والے لوگ امن پہلان کو ماننے والے لوگ امن چاہنے والے لوگ بھی ایک پر ساتھ آ رہے ہیں یہ ان کا کام ہے سیاست جانے اپنا کام ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے ہم تو محبت پہلائیں گے تم کتنا دی نفرت تر لوگ ہمارا کام ہے محبت پہلائیں گے اب تمہارے چاہنے سے لاکھ چاہنے سے بھی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان جیسے دیش میں یہ تمہارا سوچ تمہارے جو ساجیس ہیں وہ کامیاب ہوں گے ہم گاندی کے دیش میں ہیں گاندی جنہوں نے پراتنہ کیا تھا اس ور اللہ تیروں نام سب کو سنمتی دے بھگوان جنہوں نے اس ور اللہ کو ایک مانا تھا اور انہوں نے پراتنہ کیا تھا کہ سب کو ایک جیسا ایک سمبان ہے انسانیت سب سے بڑا چیز ہے اس ور اللہ تو ہے ہی لیکن انسانیت سب سے بڑا چیز ہے تم لاکھ چانے کے بہتر بھی اس چیز کو ختم نہیں کر پاؤ گے ہمارے گانگا جمعی تحجید کو ختم نہیں کر پاؤ گے یو سی سی دیل کا ہم پر جور بھروت کرتے ہیں یہ اندوستان کے الگ الگ سانسکرٹی الگ الگ دھرم الگ الگ مجھب کے لوگوں کو کہ سانسکرٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کا پرسنل چیز کو ختم کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے ابھی تو لائے نہیں جا رہا ابھی تو صرف سوشا چھوڑا گیا ہے چھوٹی دو آجا چوبیس کا لیکن یہ ساجس کریں گے یہ دو یو سی سی کا نام پر بہت رہدیت کریں گے چونکہ ان کو کیونکہ کچھ میں نے چل جہا ہے آج کل سوشل میڈیا پر عجیب عجیب طرح کا بات آتا ہے یو سی سی اور طرح طرح کا کئی بار میرا بحث بھی ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کانون نہ لگائے کئی بار میں نے یہ بھی ہوا ہے کہ مسلمان اگر چوری کرے یا یہ کرے تو اس کو اسلامی قانون کے حساب سے یہ کرو گیا سادھی بیعہ کا ہی تو کانون نہ لگائے سادھی بیعہ تو سنسکتی میں آتا ہے بہت جہاں یہ ان کا پرپٹی کو بٹوارہ کے کانون تو الگ چیز ہے ان اتنا اچھا ہے کہ اس سے دوسرے لوگ 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 سبت لے رہے اور آگے کیا آپ بولوں میں میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں یو سی کیا بیروت ہے پر جور بیروت ہے شکریہ جہاں جہاں بھارت بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے وکیل حیدر صاحب جو اپنے بیچاروں میں اس بات کو اس پچھنک میں کہا ہے کہ نفرت کی دکانوں کو جس طرح آگے بڑھا کر کے آپسی بھائیچارہ میں درار پیدا کریا جا رہا ہے اب وہ سب چیز سے ہارنے کے بعد ایک نیا معاملے کو آپ کے سامنے لگر کے ہر سماج اور ہر دھرم کے لوگوں کو بیچائن کر کے رکھا گیا ہے میں جو بات پہلے بھی کہا تھا لگ بھٹ ہمارے ساتھ دو وقتوں نے اپنے بیچاروں کو رکھا ہے اور وہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ آج لوگ درے سہمے ہوئے ہیں کہ اپنی باتوں کو صحیح سے صحیح جگہ بول نہیں پاتے ہیں آج اس بات کو اور در کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے میں اتنا جرور کہتا ہوں آپ لوگوں کو اور کہنا چاہوں گا کہ درتا نہیں ہوں موت سے لیکن یہ سر ہے درتا نہیں ہوں موت سے لیکن یہ سر ہے میرا لہو وہے تو وطن کو سمار دے میں ڈرنے والا نہیں ہوں نہ میں ڈرا ہوں نہ ڈروں گا سمیدھانک طریقے سے اپنی بات کو جہاں کہنے بولیے گا کوشش کریں گے بہت ہی اچھے انباز میں رکھیں گے اور رکھنا بھی چاہیے اگر آپ جانکار ہے تو آپ رکھئے اگر آپ جانکار ہے تو رکھئے اور نہیں ہے تو جانکاری لینے کے لیے میدان میں آئیے جو کام عالم دین کو کرنا چاہیے سلمان کھان جو سنیے پترکار بندو جو کام عالم دین کو کرنا چاہیے آج وہ کام جائلوں کے ٹیم کر رہی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں آج کیا بات ہے کہ جو عالم دین ہیں جن کو ان میدان میں ہونا چاہیے آج وہ کہاں ہیں آج ہم جیسے چاہی لوگ ایک ٹیم بنا کر کے آپ کے اندر ہمت پیدا کروانے کے لیے اس گاندھی میدان میں جو مان لوگا نہیں اس جلے کا اتحاسک میدان ہے اس میدان میں آ کر کے ہم آپ تو جگانے کا کام کر رہے ہیں کتنا اور سوگے آپ اپنا وجود ختم کر دوگے اگر خاموسی سے رہو گے ہر چیز پر آپ کو ابھی بولنے کی ضرورت ہے ایک کہاوت ہے نا اگر مانگنے سے نہیں ملے تو چھینہ جاتا ہے ہے کی نہیں یہ بات کچھ بولیے گئے کہ آپ ہی لوگ سب گونگا بن گئے ہم ہی لوگ بول رہے ہیں کچھ تو بولو ہاں تو یہ بات یہ آپ جگہی ہے کہ تب ہم جائیں گے تو ہم بھی سو جائیں گے ابھی ہے یہ ہندوستان کے ہم ناگرک ہیں ہم گرب سے بولتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں کوئی گرب سے کہتا ہے ہم ہندوستانی ہیں کوئی گرب سے کہتا ہے ہم ہندو ہیں وہ ہندو بولتا ہم ہندوستانی بولتے ہیں اس کے بعد میں جات بات جلگتا ہے میرے بات میں ہندوستانی ہونے کا بات جلگتا ہے لیکن آپ کے بیچ میں بھی اگر زیادہ ہندوستانی بولیے گا تو آپ پر بھی سک ہوگا کہ کہیں یہ آدمی پھلانا گینگ کا تو نہیں ہے ایسے بھی جتنے ٹوپی داڑی والے ہیں اچھا اردو بول لیتے ہیں انگلیز بول لیتے ہیں تو تورا تین آئیے اور آئیے گٹیم آ جائے گی یہ بھی آپ کے اندر دل میں در سامانے کے لیے کیا گیا ہے تو اس پر فاروق نظامی صاحب نے کہا تھا ہم وطن ہیں ہمیں بے سود نہ سمجھا جائے گوڑو بائی ہم وطن ہیں ہمیں بے سود نہ سمجھا جائے پیار کے پھول کو بارود نہ سمجھا جائے ہم وطن ہیں ہمیں بے سود نہ سمجھا جائے پیار کے پھول کو بارود نہ سمجھا جائے جو ہے مجرم انہیں سودی پہ لگتا دو لیکن ہر مسلمان کو داود نہ سمجھا جائے اگر بابر گھان محمد چھوٹا کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ ہمارے پولیس کو دیگبرمند کریں گے جو سنسیٹیف دیپارٹمنٹ ہے اس کو میزگائٹ کریں گے کہ بابا وہ پھلانا سے اس کا ٹچ ہے پھلانا آدمی سے کیول پریسان کرنے کے لیے میری پیڑی دھر پیڑی کے بعد میں ہماری چوتھے پیڑی ہے جو ہم اسی دھر پی میں اسی باون گھڑا میں پیدا ہوئے ہیں یہی میرا نابی گھڑا ہے اور اس عمر میں ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپرمائش نہیں کیا جو بات جہاں بولنی ہے صحیح جگہ اوچھپ سامن پر بھول کر کے اپنی بات کو رکھتا ہوں اور وہی چیز میں آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جرورت پر اٹھے آج جرورت پر بولیے کہاں توہاں پھول کرنے سے آپ پیدا نہیں ہے آثنٹک بات کرنی ہوگی بجبوتی کے ساتھ آپ کو اپنی بات رکھنی ہوگی تب ہی آپ کی پہنچان ہوگی آج ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی آبادی ہماری ہے علم سنکھے کو میں مجھنی بیش دیش کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا ویکتی ہے آج جس دیش میں نئے سروے کے حساب سے ایک کرو 42 لہے کرو 42 کروڑ کی جنسنکیہ میں لگ بر 38 کروڑ جنسنکیہ آپ لوگوں کی ہے لیکن آپ کا بھاؤ آپ کا بھاؤ کہاں ہے گندے نالیوں کے پرابر آپ کا محاملہ اور آپ کے ویسائے کو لے کر کے کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے کیوں ہے یہ حالات آپ کی بن گئی کون بنا دیا آپ کے حالات اس کے ذیمہ داد آپ ہیں ہم بولتا ہے نا پھلانا نہیں آج آپ کا بھائی ہے آپ کو ڈیمیج کرنے میں لگا ہوا ہے ہم پریسان گہروں سے نہیں ہیں ہم پریسان اپنوں سے ہیں کہ ہم اچھا کرنے بھی جا رہے ہیں تو آپ ترہ ترہ کا دکھ برمید جلا کے ور یہ پرساسنک پتہ دیکاری کو بول دے رہے ہیں بابر خان سے نا یہ جو پرگرام کر رہا ہے نا اس سے بھاچپا کو فیدہ ہوگا اب یہ کاچی کا فیدہ ہوگا ہم کو بتا اس کو نقصان ہو جائے گا کس کو نقصان ہو جائے گا ہم یہی نقصان دیکھتے رہے ہیں اور اپنا دین اور قرآن کو ہم کس کے حوالے کر دیں کسمنوں کے حوالے کر دیں یہی چاہتے ہیں کیا چلو اس طرح کی ماہ سہیاد کے بیچ میں لا رہے ہیں ویسے لوگوں کو کالن پھکڑیے اور پوچھئے تم کس کا آدمی ہے تم کس کی دلالی کر رہے ہو اگر سمجھ رہتے ان ساری گمبیرویسے پر ہم نہیں بولیں گے تو میرا آنے والا نسل ہم کو کہیں گا نہیں چھوڑے گا ہم یہ بولنے آئے ہیں سان سے جیئے سان سے جینے کی ضرورت ہے اگر آج بھی آپ خاموس بن کے رہو گے تو لاس بھی آپ کی اسی طرح پڑے رہے گی جیسے چوک چورائے پر پڑے رہتی ہے جانوروں کی تو ان سارے حالات سے آپ کو عوغت ہونا ہوگا اور آنے والے نسلوں کو کس طرح آگے حملے کر کے جائیں گے ایک اچھے ہندوستان میں اچھے باسندہ اچھے ناغرک کے طور طریقہ ہم ایسے سکھائیں گے یہ ہم کو بتانے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے بھی ہمارے مجھ پر ایک چہرہ دکھا ہے تابی چچی چہرہ ہے کروڑوں لوگ اس کو دیکھے ہیں آئیے آپ میرے سامنے جناب کیا نام ہے آپ کا میں اس کا آپ کا تعریف کراتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا آئیے آپ کسے کسے تصریب لائے ارے یہ بھنگا یہ آدمی کو سائلوٹ مارنا چاہیے یہ نام کا یہ ارپان ہے آپ کا ہم یاد دلاتے یہ ارپان جنتر منتر میں جب باجپا کے سنتر بریج بھو سنزنگ باکسروں کے کوچ ہے نا اور وہ باکسر نہیں رہے جب جنتر منتر میں بیٹھی تھی تو یہ نوجوان تب کا اور یہ نوجوان لڑکا جنتر منتر میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہاں کی جو لوکل میڈیا ہے وہ لوکل میڈیا اس کو لا کر کے جنتر منتر میں جو بھروت پردسن کر رہے تھا اس پر اس نے پرتکریہ لیا ہے مہنے نہیں ہے منتری موت ہے پرتکریہ لینے کے بعد اس نے جو باد اور اپنی آواز اس کو اٹھایا ہم کو لگتا ہے کہ میلین بھر لوگ اس کو دیکھے ہیں اور پیچھے پیچھے اس کے گھر میں این آئیے کی ٹیم آتی ہے جوردار تعلیم آرہی ہے اس کے لیے اس بندوں کو جب یہ بول کر کے جنتر منتر سے نکلتا ہے بڑا بابو جو بھی پرسازنی کا دیکھا رہی ہے میں ان کو بھی دیانی در کرتا ہوں اس کے ہولیاں کو دیکھ کر کے این آئیے کی ٹیم اس کے گھر میں آتی ہے یہ بال ہم لوگوں کے دھرم میں سنت ہے یہ بال جس طرح رکھا جاتا ہے یہ سفیانہ انداز نہ بولتے ہیں اور یہ سنت ہے یہ داری بھی سنت یہ ٹوپی بھی سنت یہ دھرم ہر مسلمان کو اس حالات میں اور اس نورانی سکر میں رہنے کا حکوم دیتا ہے لیکن ان چائروں سے ہندوستان کی کچھ ایجنسی ایک آجوی کو پکڑے گا تو اس کے پیچھے کا جتنا بھی اس کا دوست لوگ ہے آن وام مہین ہوئے سنی ہوئے ایسے لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے لیکن یہ بہت سیدھا سادھا پریوار کا لڑکا ہے پڑا لکھا بچہ ہے جانکاری رکھتا ہے اپنی باتوں کو کہتا ہے آپ آئے اس کے لئے بہت بہت شکریہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے والی یونین ہم لوگ کا یونی فارم سیویل کوڈ جو ہے اس پر اپنی بیچاروں کو رکھ کر کے سماپ کریں گے جل سے جل کیونکہ ہمارے بیش مندری جی بھی ہیں ادھی وقتہ سیما سیل جی بھی آ رہی ہے ان کے بیچاروں کو بھی لوگ رکھیں گے بہت بہت شکریہ یہ ہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ world is like a global village today is 21st century world is like a global village education is the most important thing they will know if they are educated then they will ask the question that was they will not provide good education ان لوگ کو پتا ہے کہ اگر اے سکچا اس کو دے دیا جائے اور اے سکچیت ہو جائے تو اے سوال پچھے گا حق مانگے گا اسی لئے اس کو سکچا سے ونچیت رکھو اس کو سکچیت میں دونے دو اللہ پاک قرآن میں بول رہے اکراب اس میں ربی کا پڑھو اللہ کا نام لے کے پڑھو دونوں جہاں کے سردار حضور اربی بول رہے اگر ارم سکھنے کے لئے تم کو چین بھی جانا پڑے تو تم جانا آپ کو معلوم ہے ہمارے دیس میں ایک قانون لے کر کے آئے گیا جس کا نام رکھا گیا یو سی سی یونیفورم سیویل کورٹ آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے یہ ایک تیر پہ دو نسانہ ہے ایک تیر پہ دو نسانہ ڈاکٹر بابا صاحب بھی براہ ام بیٹ کر جو ہم لوگ سب کے لئے ایک سویدان جو اردیس کو چلاتا ہے اوہ سویدان امکو دیا کر کے گئے اور اوہ سویدان میں بابا صاحب جو پرویدان دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے پتا آپ کو آپ جیسا کپڑا پہننا چاہتے ہیں ویسا پہن سکتے ہیں آپ جیسا کھانا کھانا چاہتے ہیں ویسا کھا سکتے ہیں آپ جیسا اپنا لیواز کو اکتیار کرنا چاہتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دھرم سمجھ میں نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی فول نہ مجھ کریں ناستک کا بھی پروہ دن دے کر کے گئے ڈاکٹر بابا ساپ ہم رہا ہم بیٹھ کر تو میرا بھائی جو ایک تھیر پہ دو نشانہ ہے نا یہ کیا ہے ملوم ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈکچھا بھومی کے بارے ڈکچھا بھومی ڈاکٹر بابا ساپ ہم رہا ہم بیٹھ کر وہاں گئے تھے آج ناکپور میں ہیڈکوارٹر بنا کے رکھا ہے کچھ آدمی وہاں پر گئے تھے ڈاکٹر بابا ساپ ہم رہا ہم بیٹھ کر اور جا کے بولے ہم ہندو دھرم میں پیدا ہوئے میرا وش میں نہیں تھا لیکن ہم مریں گے نہیں اور اپنا سماج کو تین کیٹیگری میں باتے اسی ایسٹی او بیسی کتنا میں باتے ستم میں لانے کے بعد وہ سیٹ کو ریزرپ کر دیا کہ میرا آدمی اتنا جگہ ہو سی ایسٹی او بیسی کا اتنا آدمی وہاں پر ریزرپ رہے گا لیکن آج کیا ہو رہا ہے ہم لوگ بتایا جا رہا ہے ڈیو سی سی یونیفورم سیویل کورٹ اور یہ کس کے لئے بتایا جا رہا ہے مسلم لوگ کے لئے لیکن ہے کہ ایکشوال میں ختم جب جب آپ اسی ایسٹی او بیسی رہیں گے ہی نہیں تو پیرا کو جھو کس بات کیا بابا صاحب جو سویدان میں لکھے ہیں ہندو نہیں لکھے اسی ایسٹی او بیسی لکھے ہیں اور دیکھیں ہم لوگ یہی کہ ہم لوگ جب جانگے نا کہ 33 کرو اور مالک نہیں ہے مالک ایک ہے جب ہم لوگ یہ بات کو جانگے کہ یہ دنیا ایک اور یہ دنیا میں ہم لوگ جو آئے ہیں وہ بھی ایک بار زندگی ملا ہے ایک موت بھی آئے گا ایک بار تو یہ دنیا کو بنانے والا کریٹر بھی ایک ہے جب ہم لوگ یہ بات کو جانگے تو ہم لوگ کیا کہ یہ ایک دکان سے دور ہٹ گئے یہ لکھ چھڑ گیا ہم لوگ سے اور آج ہم لوگ کا ہی بھائی کو اسی ایسٹی او بیسی کو آج ہم لوگ سے لڑا رہا تو میرا بھائی کھیل کو سمجھنا ہوگا اگر آج بھی ہم لوگ نہیں سمجھے تو ہم لوگ کا نیچ جرنیشن کو دینے کے لیے ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور دیکھیں کہنے کے لیے دردے دل بہت کچھ ہے لیکن وقت کا تقاضی ہے مغرب کا وقت بہت قریب ہے اسی لئے ہم بس اتنے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی جو بھی یہ دیش میں چل رہا ہے اوہ کس کے لیے ہے امبیٹ کرواد اور منوواد ٹھیک ہے ڈاکٹر بابا صاحب ہیمرا امبیٹ کر ہم لوگ کا نیچ پورا دیش کا باپ ہے اور یہ دیش کس کا ہے ڈاکٹر بابا صاحب ہیمرا امبیٹ کر گا اور یہ دیش میں ہم لوگ کو جو عادکار دیئے ہیں ہمارے بزرگ پورواز ملنیوازی پہنچن آجادین اس کا دیا ہوا ہے اللہ کا کھرات نہیں ہے بابا صاحب لات مار دیئے تھے کانگریس کو جانتے ہو کہے کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ لوگ جو ہے اپنا لیے لڑ رہا اور یہ دیش کا نیتا آپ لوگ بہت سنویں گے نیتا لوگ کا بارے آپ کو پتہ ہے دیش کا نیتا کون ہے ایدیش کا صرف ایک ہی نیتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور ہم اس کو دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کا نام ہے ان کا نام ہے نیتا جی سبحات شیندربوس اوہ ہم لوگ کو کیا بڑے دیمالی بات تم ہمیں کھون دو میں تمہیں ازادی دوں گا تم مجھے کھون دو میں تمہیں ازادی دوں گا تو میرا بھائی بس اتنی کہنا ہے کہ UCC جو ہم لوگ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلم کے لیے ہے ابھی تک کہ اس کا ڈرافٹ کچھ بھی نہیں آیا ہے اور مسلمان لوگ کو بے چین کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے اس کا ریل جو ایفیکٹ ہوگا وہ کس کو ہوگا کیونکہ آج جو بھی میرا بھائی آج ایک اچھا living of society highest living of society maintain جو کر رہا ہے اور کس بیس پہ کر رہا ہے اس کا بیس ہے job education آج جب آپ کے پاس jobیں نہیں رہے گا تو پھر آپ کیسے highest living of society maintain کریے گا بھائی تو یہاں پہ ایک تیر پہ دو نسانہ چلایا گیا ہے ایک تیر ہے اور دو نسانہ ہے نسانہ ایک نمبر پہ مسلمان اور دو نمبر پہ SCST OVC تو میرا بھائی آج ہم لوگ سب کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ سب بھائی ہے آپ لوگ ایک کہاوا سمجھ ہوں گے یہ بہت پرانا ہے لیکن یہ real ہے authentic جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو کبوتر جو تھا وہ چوچ میں سب پانی لے جا کر آگ میں ڈال رہا تھا تو اگلیس اسے پوچھا نہ کہ کیا ہے تیرا چوچ کے پانی سے آگ بچ جائے گا تو کبوتر کیا مالوں میں ہم نے پتا ہے میرا چوچ کے پانی سے آگ نہیں بچے گا لیکن جب کل ہم اللہ کا سامنے کھڑا ہوگے تو ہم اپنا نام آگ لگانے والا منہیں لکھانا چاہتے ہیں آگ پجانے والا منہ نام لکھانا چاہتے ہیں اسی لئے میرا بھائی آج ہم لوگ سب کو پر فرضے آئین ہے فرضے آئین اتنے آدم کو نا ہم لوگ کا بھائی اور ہر ایک ہر ایک ایمان والا کا اس بات پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ سب بھائی ہیں اور ایک بھائی کو دوسرا بھائی سے لڑا کے کون مالک سوارک دے گا کون مالک دے گا سوارک کون دے گا زندہ کوئی نہیں میرا بھائی کوئی نہیں اسی لئے ہم لوگ ہم لوگ سب کوئی کا ایک کام ہے کیا کام ہے ملوم ہے کہ ہم لوگ سب کوئی کو مل کر کے ایک ساتھ ایک آواز پہ ایک کہنا ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں اور اے دیس بھی ہمارا ہے اے دیس واسی بھی ہمارے ہیں تو میرے بھائی آج میرے کو یہاں پہ بولنے کے لئے جو آفسر دیا گیا ہے بابر خان جی کے طرف سے اور میرے دوست میرے بھائی وہ میرے کو بہت بھائی کہ بھائی دو لفظ بھی آپ کو بولنا ہوگا اپنا شہر کا بات ہے بنتا ہے تو اسی لئے میرے بھائی دیکھیں ہم لوگ کوئی عالم کاری مختی مولانا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو ٹیگ اللہ پاتھ ہم لوگ کو دیئے امتی یہ امت میں پیدا ہونے کے نبی لوگ دعا کیے اور ایک نبی کا دعا کبول ہوا ہے جن کا نام ہے عیسیٰ اپنے مریم اور وہ اب آنے والے ہیں یہ بانی اسرائیل کے آخری رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام بانی اسرائیل کے آخری رسول ہے آرے یہودی لوگ آج پھرا دنیا میں کبچہ کر کے بیٹھا ہوا ویڈ بینک اس کا ہے آئی ای ایم ایف اس کا ہے ڈبلو ایچو اس کا ہے فیٹ اپ اس کا ہے پھرا ویڈ کا میڈیا اس کا ہے ہم لوگ اپاس ہے کیا ہم لوگ اپاس اس انڈیا کمپنی کا دلال لوگ ہیں جو اپنا باپ لوگا دلالی کر کر کے آج ہم لوگا دیس کو آج ہی ایک بورا ہمری جو را کر کے دیکھ کے کیا بولتا ہے ملو بھائی انڈیا نار ہانگری خواہ دیپا اپنا چینسی میں جاہا کہتے ہیں انڈیا نار ہانگری خواہ دیپا بھائی ہم لوگ نہ کوئی گریب ہے نہ کوئی آگری لیکن اس کو بنا کر کے ملو بھائیو کیونکہ بابا سا بھی مرا امبیٹ کے بولے تھے we the people of india کیا we the people of india world richest we the people of india world richest لیکن آج ہم لوگا حالات وہ کیا بنا دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے ڈیٹا پندر آگے سویس تو سیتالیس جب مان باٹان پاور او پٹانی پندیچو آلال مہرو وہ دے رہا تھے تو ایک روپیہ ایک دولار تھا ایک دولار ایک روپیہ تھا کتنا بھائی ایک روپیہ ایک دولار ایک دولار ایک روپیہ ایک کونگرہ ساٹھ پہ سٹھ سال حکومت کیا ہے ٹھیک ہے اے لوگ ساٹھ پہ سٹھ ڈالر گئے دے دیا ٹھیک ہے ہم آیا بھائی ہم لوگ جیس کا سیتالیس کے نمبر یہ بولے ہم کوئی امانداری وہ پداری لیں نہیں مائیں گے ہم تو سینچوری مار کے دیں گے کیا ہوار کے دیں گے سینچوری ایتی کروز ہے ڈالر جی ایتی کروز ہے تو سینچوری میں بچا کتنا تو ہم لوگ کا جو روپیہ اس کو ساتھ جمین میں دھپنا دیا گیا آج کوئی بزنس ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا رشیہ ہم لوگ کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ بولا ہم کو یہ کارا اے ردی ہے وہ نہیں ایکسپٹ کر رہا وہ بولا چائنہ کا یان دو دوبائی کا دیرم دو کچھ بھی دو لیکن تمہارا انڈیا کا کرنسیم نہیں لے گی کیوں محلوم ہے اے اسٹ انڈیا کمپنی کا پیسنا لیل آئیسی ائرپورٹ جہاج پورٹ سب پیس دیا جس دردی کو ماں بولا نا اس کا بھی سوڈا کر کے بیٹھے ہوئے تھے ہم جب کسان آندولن میں گئے تھے نا میرے سے راکیش ٹھیکے جو بکی یو کے عدیق سے اور جو انتر پردیش کے عدیق سے چودری راجبیر جادون یہ میرے سے پوچھے تھے بیٹا تم تو آئی ٹی کا سٹوڈنٹ ہے تم تو نہ کسان نہ مزدور تو پھر تم یہاں کیوں آئے تو یہاں مجھ سے پوچھے تو چودری صاحب بھوک لگے گا تو کیا کھانせて کمپیوٹر کھانے کی شوٹوڈر کھانے چودری صاحب بھوک لگے گا تو کیا کھانے کمپیوٹر کھانے کی شوٹوڈر کھانے کی م selected بھوک لگے گا تو اَنیے چھئیے ہوتا دال روٹی چاوار یہی کھاتا آدمی تو میرا بھائی انgs لوگ ہم لوگ سمجھا رہا تھا کہ کسان کا اندولن نہیں میرا بھائی اور وہ ایک بھی اکتی کا اندولن تھا جو ان نکھاتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور آج بہت نصیبی سے ہم لوگ کا دیش کا جو کسان ہے اس کو ایسا سسٹم سے مارا جا رہا ہے ایسا سسٹم سے کہ عام آج میں کا سوچ بھی نہیں جا سکتا مات رہا ہے اور ہم یہاں پر تمام میرے جو اہل ایمان بھائی ہیں ان لوگ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں جو فون ہم لوگ نوز کرتے ہیں اس میں پانچ ٹو ٹاور ہے بھائی ہے نا یس اور نو پانچ ٹو ٹاور ہے بھائی اگر وہ ٹاور کو ہٹا دیا جائے تو فون کیا ہوگا زبا ہو جائے گا نا کوئی مطلب ہے اس کا اسی طرح اللہ پاک ہم لوگ اپنا گھر سے پانچ بار بولا رہے ہیں کتنا بار بولا رہے ہیں پانچ بار اگر ہم ایک بار بھی نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا میرا کنیکشن مالک سے کٹ جائے گا اور جب ہم لوگ کا کنیکشن مالک سے کٹ جائے گا تو ہم کو کوئی بھی بجا کے چل جائے گا اسی لئے میرا بھائی ہم لوگ کا کنیکشن سب سے پہلے ایک دنیا ہم سے ناراج ہو تو ہو جائے بازن میٹر میرا مالک ہم سے ناراج نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بالو باک کو جب ہم لوگ سلیبریٹ کر رہے ہیں محرم ہے کس لیے منایا جاتا ہے اے یزیز کا بیعت کرنا تھا امام صاحب کو امام مزین کو لیکن وہ نہیں کیے یزیز کا بیعت نہیں کیا صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ آپ میرا ہاں میں ہاں بول دیجئے کیا کرنا تھا میرا ہاں میں ہاں بولنا تھا لیکن امام حسین یزیز کا بیعت نہیں کیے اور وہ یزیز جیت کے بھی ہار گیا اور امام حسین ہار گیا ہر سال کر بولا میں جیتے ہیں امام حسین تو میرا بھائی اے جو شہادت اللہ کو اتنا پسند آیا نا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لئے نیو ہیئر مقرر کر دی نیا سال امام حسین کا شہادت اللہ کو اتنا پسند آیا جانتے ہیں جن کو جنت کا بسارت اللہ کا نبی بسپن میں دے دیئے وہ جنگ کا مدان میں اللہ کا حکم کو پورا کر رہے ہیں کہاں پر جنگ کا مدان میں اگر ایک وقت کیا قضا بھی کر دیتے ہیں نماز تو کیا ماتر تھا بہت بڑا ماتر تھا نہیں نا لیکن وہ ہم لوگ کے لئے میسیج تھا کہ جنگ کا مدان ہے اور اللہ کا حکم ہے وہاں پر وہ پورا کر رہے ہیں اللہ پاک ہم لوگ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفی قدر فرمائیں اللہ پاک ہم لوگ سب کو پورا کر رہے ہیں